اسلام علیکم دوستو اور آج میں جس گاڑی کا ریو کرنے جا رہا ہوں یہ سوزوکی کی میگا کیری ہے یہ ایک منی ٹرک ہے اور سوزوکی نے کافی ٹائم کے بعد جو ہے اس کو لانچ کیا تھا پاکستان میں واقعی ایک منی ٹرک کی ضرورت بھی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں صرف ایک شہزور گاڑی تھی جو ایک منی ٹرک کے طور پر یا لوڈر کے طور پر استعمال ہوتی تھی تو اس کے علاوہ بہت ہی کم گاڑییں تھی تو یہ گاڑی فائنلی طور پر سوزوکی نے ل کو اچھا ہی ہے لیکن اس میں جو ہے آپ کو بونٹ جو ہے وہ بہت کم ملتا ہے کیونکہ اس کا جو انجن ہے وہ سیٹس کے نیچے ہیں تو سامنے جانب جو ہے سوکی کا لوگو اور یہاں پر پلاسٹک یوز کیا گیا ہے اس کو شیننگ دینے کے لیے اور اچھی لوگ دینے کے لیے لیکن پلاسٹک جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ فرانٹ پر اس کو لگانا چاہتے ہیں خاص طور پر بمپر پر لائٹ جو اس کی ہے اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے دیزئن کرو کی طرف بنایا گیا ہے نیچے کی جان جو ہے نمبر پلیٹ کی جگہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فرانٹ کی جانب آپ کو جو ہے نیچے بمپر مل جاتا لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ پلاسٹک ہے تو پلاسٹک کوئی اچھی چو ہے اس نہیں ہوتی بمپر کے طور پر اس کے بلکل پیچھے آپ کو جو ہے ریڈی ایٹر دیا گیا ہے اور اس پورے کیبن میں ایکسلی یہی چیز پروائیڈ کی گئی ہے سوزوکی کا لوگو ہے اور اس کی جو فرانٹ کی لوگ ہے وہ کچھ آپ کو اس طرح نظر آئے گی اچھے لوگ انہوں نے بنائی ہے باٹ یہ کہ ایزا مینی ٹرک ہے تو کچھ اس کو اتنی زیادہ جو ہے وہ لوگ نہیں ہوگی بہتر ٹائر یہاں بھی جو پروائیڈ کیے گئے آپ کو وہ چودہ ڈیومیٹر کے ہیں انچ کے تو یہ ٹائر جس لحاظ سے بھی کافی اچھے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا جو بیک اگر آپ دیکھیں گے کیبن جو ساری بیک جو ان کا دیا گیا ہے تو اس کی اگر میں لینٹ کی بات کروں تو چوبی سو پچاس ایم ایم ہائٹ جو ہے اس کی تین سو پیس ایٹ ہے اور ایک ہزار چین سو ستر ایم ایم ج جو ہے اس کی چھوڑائی ہے تو اس لحاظ سے بھی کافی اچھا ہے ویر بیئر کرنے کی اور یہ تری ایکسز ویر میں آپ یعنی اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کی تینوں سائیڈوں آپ اوپن کر سکتے ہیں اور رائٹ لیفٹ اور جو ہے بیک والی جو ہے تاکہ اگر آپ کو اس سے زیادہ چیز لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے ورہ سکیں اور پھر اس کو آپ باندھ سکیں تو یہ اوورال اس کی جو پیشے کی جانب ہمارے پاس بیڈ ہے اس کی کچھ جو ڈسپلی ہے وہ ک کچھ اس طرح کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آئی تھنک کافی اچھا بنایا گیا ہے کافی ہارڈ میٹیکل سے بنایا گیا ہے تاکہ اگر آپ یارہ ویڈ رکھیں گے تو اس سے بھی اس کو زیادہ نقصر بنیں اب اس کو باندھ کرنا میں بڑا ایزی ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہیں اس کے جو سائیڈ ہیں آپ وال ان کو اوپر کریں گے اور یہاں پر ہک لگی ہوئی ہیں بلکل سائیڈ کے اوپر آپ نے جس اس کلپ کو اس کے اندرے ڈالنا ہے اور اس ہک کو جو ہے وہ آپ کلوز کر دیں گے تو یہ جو اس کے سائیڈ ہیں اس کے سارے ڈالنا ہے تو اس کے ساتھ سٹے ب kupی گے گے آризم بعد آپ کے ساتھ 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 میٹے ہوگی ہیں اس کے علاوہ ٹائر جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کو یہ سائیڈ پہ جو ہے پروٹیکشن کے لئے بھی دیا گیا ہے اگر ویٹ زیادہ ہو تو تاکہ جو ہے آپ کو کوئی نقصان سے بچا جا سکے تو یہ کافی اچھا ہے اس کے علاوہ اس کا جو نیچے جو بیڈے وہ کافی اچھا ہے اور یہاں پہ جو سسپینشن ہے وہ یہاں پہ جو ہے کمانیاں دیئے گئی ہیں کیونکہ کمانیاں کے اندر جو ہے وہ لوڈ زیادہ بیئر کر سکتی ہیں جانبی لوڈ ڈالیں گے جتنے اس کی کپیسٹیو ہوتی ہے آپ کو کافی اچھی رہتی ہیں سپرنگ جو ہے وہ یہاں پہ اچھا نہیں رہتا اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو بیک پیس کا یہ جو کچھ نورمل سا ڈیزائن ہے یہاں پہ ہیڈ لائٹ سوری بیک لائٹ دی گئی ہے جس میں انڈکیٹر لائٹ اور بریک لائٹ سوری ہے باقی اور اس کے علاوہ جو ہے اوپر اس کی بالکل نیچے آپ کو ٹائر دیا گیا اگر آپ ہنگ کرنا چاہیے لیکن ابھی صرف ایک ٹائٹ ہنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے پیسے کے نمبر پلیٹ اور اوورال جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی سادھا رکھا گیا ہے سائٹ پہ آپ جائیں کہ جب تو یہاں پہ سب سے پہلے اوپر آپ کو فیول ٹینک ملے گی فیول ٹینک کے اپنے کے سائٹ پہ ہے سکس لیٹر جو ہے پیٹرول جو ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور نیچے کی جانب جو ہے اس کا سارا ٹرانس میشن باکس جو ہے وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے کیونکہ ٹرانس میشن جو ہے اس کی ہے وہ جو اس کے ریئے ٹائر جو پچھلے ٹائر ہیں ان کے اوپر ہے تو انجن جو ہے کیونکہ وہ بلکل سیٹس کے نیچے پڑا ہوا ہے تو یہ ٹرانس میشن کے تھوڑھ جو ہے اور پیچھے جانب جو اس کی ساری ٹرانس میشن میں وہ جاتی ہے تو گیئر باکس جو ہے وہ سارا اس جگہ پہ ہے اس کے لابے یہ نیا آپ نیچے سے بیٹھ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی سپورٹ ملی ہوئی ہے اس کو تاکہ یہ کسی طرح سے کام نہ ہو یا پیچھے بھی جو نہ جا سکے اور یہ آپ ٹوٹل آپ بیٹھ کی جو ہے لیندھ دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا بیٹھ جو ہے یہ کتنا زیادہ ہے اب اس کی بات کا لیتا ہے گاڑی کے انٹیریئر کی کہ اس کا اندر سے گاڑی کس طرح کی ہے یہ ایک تو سمپل لوگ ہے اس کے اندر آپ کو بٹن جو کی دیئے کہ وہ ان لاک اور لاک والی نہیں ہے تو اوپن کریں گے تو یہاں پاور وینڈو جو ایک چیز جو ہونی چاہیے تھی وہ بلکل نہیں دی گئی تو مجھے ایک اچھے چیز نہیں لگی کہ پاور وینڈو سے گاڑی کے اندر موجود نہیں ہے سمپل آپ کو جو ہے وہ باقی بٹن دیئے گئے ہیں اور چیزیں جسے آپ لاک یا ان لاک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے بھی بلکل اس گاڑی کو سمپل رکھا گیا ہے یہ ایک سٹوری جہاں پر دیئے گئی ہے ڈرائیور کے لیے اگر وہ کچھ چیز رکھنا چاہے اور باقی آپ ڈیش بورڈ سارا دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا انہوں نے ہیوی کر کے بنایا ہے کیونکہ یہ ایک منی ٹرک کو انہوں نے ایک کمپریٹن کرنے کے لیے اس کا اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر چلتے ہیں تو میں باقی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں بیک وینڈو بھی دی گئی ہے میرر یعنی کہ اگر آپ پیچھے سے کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ نے جو لوڈ کیا ہو تھا آپ اس کو دیکھ بھی سکیں اندر آپ جب جائیں گے تو پاور سٹیرنگ دیا گیا یہ ایک اچھی چیز ہے سامنے کی جانب جو ہے آپ کو یہ گیجز دی گئے ہیں تین ایک سپیڈ کی ہے ایک ٹمپریچر کی اور ایک فیول کی ہے اور نیچے بھی وارنگ لائٹس بگرہ تھوڑی سی آئیں گے اس سائیڈ پہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیا گیا حیزر سلائٹس دی گئی ہیں ایون آپ کو یہاں پہ سگریٹ لائٹر بھی نہیں دیا گیا یہ مجھے بہت اچھا نہیں لگا جو رات کو آپ آن کریں گے لائٹس تو آپ کو جو ہے یہ جو گیجز کچھ ہی سر کے نظر آئیں گی اس کے علاوہ سائیڈ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو ہے وہ انڈکیٹر لکا اور لیف سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ وائپر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ای 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 ایو جیسے پاکستان میں آتا ہے وہی چیزیں جو ہے اس کے اندر بھی لگائیں گے نیچے کے جانبے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سپیس مل جاتی ہے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں ایسی لگانے کے لیے اور ٹیپس لگانے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے لیکن وہ پروائیڈ نہیں کی گئی ہیں آپ کو یہ بزارا چلنا ہے اس گاری کے اندر ہیٹر موجود ہے لیکن اس گاری کے اندر جو ہے ایسی وہ موجود نہیں ہے لیکن وہ بھی آپ اگر لگوانا چاہیں تو کیونکہ جگہ موجود ہے تو آپ لگا سکتے ہیں ٹرنسیشن میں آپ کو فائیو گئر ملتے ہیں فارورڈ اور ون ریورس ملتا ہے اس کے پیچھے ایک ہینڈ بریک آپ کو دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اور لیفٹ پر دیکھیں ڈیش بورڈ کے تو یہاں پہ آپ کو یہ سپیس سامنے کے جانب اور نیچے آپ کو گلوز باکس کے لیے ایک جگہ دی گئی ہے تاکہ آپ یہاں پہ اپنی سٹوریج کے لیے کوئی چیزیں رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو کیبن ہے وہ اس کا کوئی اتنا بڑا نہیں تھا دو لوگ جو ہیں وہ ڈریور کے ساتھ جو ہے دو لوگ جو ہیں وہ آآ 죽ی نہیں بیٹھ سکتے ایک لوگ ایک بندی کیے جو ہے وہ سپیس سے موجود ہے اپنیش چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ سپیس جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے اگر گاڑی کے اندر جو ڈریور کے ساتھ جو ہے ایک بندہ جو ہے جو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں سپیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے دو بندوں کے لئے بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے لئے سن وائزر جو ہے وہ بھی دیئے گئے ہیں اس کے اندر یہ اچھی چیز ہے کم از کم کے سن وائزر موجود ہیں اور کیبن کے اندر آپ کو جو ہے لائٹ بھی ایک دیئے گئی ہے اور ریواز کے لئے ایک میرر جو ہے وہ بھی آپ کو دیا گیا ہے یا بیک میرر جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے تو بلکل سادھا یہ چیز اگر رکھیں گے یہاں پر اس گاڑی کے اندر کوئی اے سی کوئی ٹیپ کوئی انفرٹینمنٹ سسٹم کوئی کچھ بھی نہیں دیا گیا بلکل سادھا سادھا ہے اور پرائس جو ہے وہ اس کے البتہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اب ذرے اس گاڑی کے انجن کے بات کر لیتے ہیں کہ اس گاڑی کا انجن جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور کتنے سیسی ہے یہاں جب آپ فرنٹ پر اس کو جو بونٹ ہے اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ خاص چیزیں نہیں ملی کیونکہ یہاں پر ریڈی ایٹر وغیرہ لگی ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ نے ٹائر اوپنننگ کے لئے آپ کے پاس باتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ فیوز باکسز یہاں پر لگی ہوئے ہیں اے ایر انٹیک جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بریک کا جو سارا ہب ہے اور ڈائی فرام وغیرہ ہے وہ یہاں پر لگا ہوئے ہیں تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فرانٹ کو فرانٹ پر لگی ہوئی ہیں ساری اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی کے اندر جو ہے پانی یا کولنٹ ہے وہ بھی ازلی ڈال سکتے ہیں ریڈی ایٹر کے اندر تو فرانٹ میں کوئی ایسی خاص چیز جو ہے نہیں دی گئی ساری چیزیں نورمل نورمل جو ہے آپ کو دی گئیں اس کے علاوہ اس گاڑی کے گر میں انجن کی بات کروں تو انجن اس گاڑی کا جو ہے پندرہ سو سی 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 ہے اور یہ پندرہ سو سی سی جو ہے وہ پیٹرول ہے جو موشی طور پر ایک ڈیزل آتے ہیں لیکن اس گاڑی کے اندر وہ ڈیزل موجود نہیں ہے تو چلتے ہیں اب انجن کے جانب انجن جو ہے اس کو آپ سیٹس کے نیچے ہے کیونکہ تو آپ جس سیٹس جو ہے ان کی اوپن کریں گے تو آپ کو نیچے کے جو ہے وہ انجن جو ہے وہ مل جائے گا اور یہیں سے جو ہے جیسے ایک میگا راوی کے اندر گاڑی کے اندر ان کی جو ہے چیزیں لگی ہوئی ہیں بلکل اوورال ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح کہیں ہیں تو یہ سیٹس اس کی اوپن ہوگی ہیں ہاں اس کے اندر میں بتاتا چنہوں آپ کو انجن کے فورس لنڈر وان پینٹ فائی لیٹر یعنی اس کے اندر انجن ہے اور یہ جو انجن ہے پیٹرول بیس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس انجن کے اگر میں سپیسکیشن کی بات کرتا جاؤں تو کمپریشن ریشو جو ہے نائن پائنٹ فائیو ہے اور میکشمم آٹ پورٹ جو ہے وہ اس گاڑی کی پاور جو ہے نائنٹی ٹو پائنٹ فور کلو وارٹ ہے سکس ہزار آرپیم کے اوپر میکشمم جو ٹارک یہ گاڑی پروڈیوس کرتی ہے وہ ایک سو چھبیس نیوٹن میٹر ہے اور تین ہزار آرپیم کے اوپر تو یہ اس کی ک کچھ انجن سپیسکیشن تھی اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے ای آف آئی انجن ہے تو فیول اکانومی جو ہے اس گاڑی کی وہ بھی امید ہے کہ کافی اچھی ہوگی تو یہ تھا اس گاڑی کا اوورال ریویو لیفت سائیڈ پہ جو ہے اس گاڑی کے جو ہے وہ فیلٹر وغیرہ جو ہے لگی ہوئے ہیں جو کہ ایئر انٹیک کے ہیں اور اگر آپ ٹیوننگ کرانا چاہتے ہیں تو وہ اس سائے سے تھروٹل بارڈی وغیرہ جو ہے اس کی ساری وہ لیفت سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے تاکہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کم سے کم جو ہے ہیٹ نیچے سے مل سکے زیادہ ہیٹ نہ ملے تاکہ اس کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ ایسی ہو سکے تو یہ اس گاڑی کا اوورال ریویو تھا اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میرے فیس بوک جو ہے گروپ اس کے اوپر مجھے میسج کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام کے اوپر بھی میسج کر سکتے ہیں تو میں اس کا کو گاڑی کی جو ہے مین چیز وہ اس کی پرائس ہے تو پرائس اس کی گاڑی کی جو ہے وہ تقریبہ بنے سولہ لاکھ جو ہے اس سے اوپر ہی سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ اس رینج میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے کافی زیادہ آپشن آ جاتے ہیں وہ کونسو آپشن ہے آپ میری باقی ویڈیو دیکھیں انڈ کے اوپر تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کون کونسو آپشن ہے اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس وی ایک کی جائے گا ملتا ہم سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ